نمسکار میں ہوں آشریس ریپاٹھی آپ کے ساتھ دراصل ان کے دیہانت کی خبر آئی رات دس بجے کے آس پاس اور اس کے بعد سوک کی لہر ہے سہارا پریبار میں اور دیش میں چکی کافی جانا مانا چہرہ وہ تھے بڑے کاروباری تھے اور جانکاری ایم بل رہی ہے کہ ان کا پارتیف شریر آج لکھنو کے سہارا شہر لے جائے جائے گا 1948-10 جون کنگ کا جنب ہوا تھا بھارت کے پرمکھ کاروباری وہ رہے ہیں سبرت رائے سہارا انڈیا پریبار کے فاؤنڈر بھی تھے وہ دیش بھر میں سہارا شری کے نام سے وہ جانے جاتے تھے اور طویت خراب ہونے کے بعد انہیں کوکیلا وین دیروبائی امبانی اسپطال میں بھرتی کھرائے گیا تھا اور لمبے سمجھ سے ان کا ٹویٹمنٹ چل رہا تھا اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ وہ جلد ہی ریکاور کریں گے لیکن کنہی کارنوں سے وہ ریکاور نہیں کر پائے اور اب وہ ہمارے بیچ نہیں ہے ایک دوخت خبر آئی رہا در دس بجے کے آس پاس انہوں نے آخری سانس لی اور تس جون انیس سوڑتالیس کو ان کا جنم ہوا تھا دیش کے جانے مانے بڑے کاروباریوں میں ان کا نام شمار ہوتا تھا سہارا شری کے نام سے بھی انہیں سمبودھت کیا جاتا تھا سبرت رائے ان کا نام لیکن سہارا شری کے نام سے زیادہ تر لوگ انہیں جانتے تھے دیش بھر میں کئی طرح کی سکیمز اور کئی معاملوں میں کچھ سمیے بیوادوں میں بھی بھی رہے لیکن جس طرح سے دیش بھر میں ایک کاروباری کے طور پر ان کی پہچان تھی لوگ انہیں آئیڈل مانتے تھے اور جو ایک بڑا مقام انہوں نے حاصل کیا آج بھی ہمارے بیچ نہیں ہیں کھوکلہ بین بھیروبائی امبانی اسپتال میں انہیں ایڈمیٹ کروایا گیا تھا اور لنبے سمیے سے بیمار چل رہے سبرت روی سہارا رات دس بجے لگ بھگو انہوں نے انتیم سانس دی اور چلے ایک نظر ڈالیں گے مدھی پردیش ٹاپ ٹوینٹی خبروں پر جھابوہ میں پی امبودی کا وپکش پر نشانہ بولے جب جب کانگرس آئی تباہی لائی کہا بیجے پی نے دی ونچتوں کو وریعتہ ٹیکمگڑھ اور ویدشہ میں راحل گاندھی کی ہنکار بیجے پی پر چوری کی سرکار بنانے کا لگایا کسان کرزمافی کا کیا بادا کانگرس ادیش ملیکار جن کھڑ گے پہنچے شیعپور پر تیشی بابلال جنڈیل پیلے کی چنامی سباہ کہا کانگرس کی سرکار بننے پر کسانوں کا ہوگا کرزماف مہلاؤں کو ملے پندرہ سو روپے پرائسین کے بھوجپور میں بیجے پی راشدھیکش کا کاملنات پروار غریبوں کا حق مارنے کا کیا کام بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑا ریبا کے دیوطالاب میں راہول پر برسیا مجھ شاہ بولے مودی سرکار نے ہٹائی دھارہ تین سو ستر دیش کو کیا سرکشت پاکستان کو گھر میں گھس کر مارا مندسور پہنچے سیم شیوراج نے کانگرس پر بولا حملہ کہا دونوں بھائی بہن صرف منورنجن کرنے آتے ہیں پچھلی بار کیے دو سو وادوں میں سے بھی پورا نہیں کیا مرینہ میں کاملنات نے بی جے پی پر سادھا نشانہ کہا اُدھیوگ بیروزگاروں کی ذمہ داری کاملنات کی گوالیت چمبل کے بھوشکا ہے یہ چناؤں بی جے پی ادھیاکشویڈی شرما پہنچے کھنڈوا گھر گھر پرشی وطرن کارکم میں حصہ لیا اور کانگرس پر کیا تھی کھا حملہ کہا گاندھی پریوار اور کانگرس تشتی کرن کی راجلی تھی کرتے ہیں مہا منڈلی شوی پرمک سوامین ارمدانند مہاراج نے کی لوگوں سے بڑی اپیل کہا راستو کے یگ میں اپنے مت کی آہوتی دیش سرناتن کا پرچم لنانے والی سرکار جو اوڈین میں برابندر پوری مہاراج نے کیا ملن سماروح کا آہوجن سنکھیا میں باری سنکھیا میں سادھ حسن تکوئے شامل چناب کو لے کر کہا جو رام کو لائے ہیں ہم ان کے ساتھ سی بھی میں کانگرس نیتا آجر سنگھ نے بی جی پی پر سادھا نشانہ کہا لادلی بہنا یوگنا مچھلی پھسانے والا کے چوار چھارہ سال سے شیورات سرکار کو نہیں آئے بہنوک کیا شیوپوری میں بی جی پی پرتیاشی سوریش راچھ خیڑا نے جاتی کے نام پر مانگی بودھ کہا منتری ہرا کر کیوں بنا رہے ہو بیدھائے جبالپور میں نیرواچن کاریلے نے ساڑھیوں کا زکیرہ برجب کیا ہے چناب میں باتلے کے لیے رکھی گئی تھی ساڑھیا ماملے میں کانگرس پرتیاشی چنٹو چوکسے کا نام جارچ مجھوٹی پولیس نرسنگبور میں کانگرس کی سٹار پرچارک روشنی آدھر کا بڑا بیان کہا کورف سماج پر ہوئی ٹپڑھنی سے کورف سماج میاک روش کانگرس پرتیاشی کے سمرتن میں مانگی بودھ ساگر میں پرتیاشی شالیندر جین جن سمپر کے دوران پہنچے تلی بندیلخن کے پرسید دیواری گیت کے ساتھ مونیوں کے بیچ جم کرنا چھے ناچ گانا کر لیا آشیرواد جبالپور میں دمپتی پر ایک شخص نے کیا تلوار سے حملہ ویڈیو آیا سامنے پٹاخی جلانے سے دمپتی نے روکا تھا ستنا کے مہہر میں دل دہلا دینے والی باردہ تھے دو بچوں کے ساتھ مہلا نے کیا سوشائیڈ مالگاڑی کے آگے خود کر دی جان مہہر کے شاردہ مای پیٹ کے پوجاری دیوی پرساد پانڈے کا دلی میں علاج کے دوران ہوا ندھن ماں شاردہ شکتی پیٹ کے پردھان پوجاری تھے دیوی پرساد مانگلوار رات سوبرت روئے کا ممبائی کے نیجی اسپٹال میں ہوا نیدھن پچھتر سال کی عمر میں لیانتیم ساس لمبے وقت سے چل رہے تھے بیمار اور اب بات کریں گے خبروں کی پردھان منتری موڈی آج آدی واسیوں کو چوبیس ہزار کروڑ روپے کی سوگات دے نیجا رہے ہیں دراصل پردھان منتری ڈریندر موڈی جو نجاتی گورف دیویس کے افسر پر یہ تحفہ دیں گے کہ اندوریا بجٹ دو ہزار تیس چوبیس میں بشش روپ سے کمزور جن جاتی سموہوں جس میں پی وی ٹی جی کہا جاتا ہے نا ہے ساماجنگارتھک ستھتیوں کو دیکھتے ہوئی پردھان منتری پی وی ٹی جی وکاس مشن کی شروعات کی گوشنا کی گئی تھی پی ایم ایسی پی وی ٹی جی مشن کا آج شبھارم کریں گے یہ دیش کی آزادی کے بعد پہلا ایسا مشن ہے جو پی ٹی وی جی کے سمگر وکاس کو سنشت کرے گا آدی واسیوں کے لیے بڑی سوگات آدی واسیوں کا سمگر وکاس ہوگا اس یو جنا سے پی وی ٹی جی ڈی ولپمنٹ مشن لانچ کریں گے پردھان منتری نرینڈر موڈی ایک بڑا تحفہ آدی واسیوں کے لیے پردھان منتری نرینڈر موڈی اس کی شروعات کریں گے اور اس یو جنا سے آدی واسی سمو کے ان جنجاتیے لوگوں کو لاب ملے گا جو اس وقت مکہ دھارا سے اس گتی کے ساتھ نہیں جڑ پا رہے اور اس یو جنا کے مادھیم سے کیا کیا لاب انہیں ملنے والے ہیں آج یہ سپشت ہو جائے گا دراصل یہ پی وی ٹی جی یو جنا جو کی ڈی ولپمنٹ مشن ایک ہے آدی واسی اور جنجاتیے لوگوں کے لیے جنجاتی گورب دیوست پر ایک بڑی سوگات آج یہ اعتحاسک دن رہے گا جنجاتی گورب دیوست کے موقع پر پردھان منتری اس کی شروعات کریں گے پی وی ٹی جی یو جنا کے مادھیم سے آدی واسیوں اور جنجاتیوں کے لیے ایک بڑی سوگات پردھان منتری لے کر آ رہے ہیں مدھیا پردیش اور چھتیس گڑھ ویدھان سبح چناؤ میں پرچار کا آج انتیم دن ہے آج چناؤی شرگل تھم جائے گا آج پرچار کا کیونکہ انتیم دن ہے مارل گورڈ آف کنڈکٹ کے انسار چناؤ کے یعنی بوٹ ڈالنے کے 48 گھنٹے پہلے کسی بھی طرح کی ریلی منت سے سمبودھن اور لوگوں کا جھٹا اب نہیں کر سکتے لوگوں کو ایک جگہیں کٹھا کر کے پرچار نہیں کر سکتے ایسے میں گھر گھر جا کر نیتاؤں کو دور ٹو دور کیمپین کرنا ہوگا آج شرام پانچ بجے یہ چناؤ پرچار تھم جائے گا سترہ نمبر کو کی مطدان ہوگا اور تین نسمبر کو ووٹوں کی گینٹی ہوگی سترہ نمبر کو دوستو تیس ویدھان سمہ کی سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے مدھی پردیش میں اور ستر چھتیز گڑ کی سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے جس کو دیکھتے ہوئے مدھی پردیش کے اگر ہم بات کریں تو اب نیتاؤں ڈو ٹو دور پرچار کریں گے اور اس سے پہلے انشکہ جو کہ پہلے شرن میں 36 گڑ میں 20 سیٹوں پر چناب ہو چکے ہیں لیکن اب ستر سیٹیں 36 گڑ کی اور 230 سیٹیں مدھی پردیش کی تو کل 300 کا جو 300 کا جو آنکڑا ہے یہ جو 300 کا آنکڑا ہے یہ ایک بڑا آنکڑا اور 300 سیٹوں پر آج مطدان ہونا ہے اور آج ایم پی میں چناو پرچار کا شور تھم جائے گا شام پانچ بجے کے بعد پرتیاشوں کے پرچار ابھیان پر پابندی لگ جائے گی لیکن پانچ بجے کے بعد وہ دور ٹو دور کیمپنگ کر سکیں گے کانڈیڈیٹس اپنے کشیتر میں جا کر اپنے گوٹر سے مل سکیں گے اور اپنے بارے میں اپنے یوجناوں کے بارے میں جو بھی بادے وہ کر رہے ہیں ان کی پارٹی جو بھی دعوے کر رہی ہے تو اس پر بات کر سکیں گے دو سو تیس ویدان سوا سیٹوں کے لئے سترہ نبمبر کو مطدان ہونا ہے تو آج اس پورے کیمپین میں آخری دن ہے اور آج آپ دیکھئے کہ کل بھی ہم نے دیکھا بیتے کل میں جس طرح سے بڑے اور دگت چہرے چناوی میدان میں پرچار کرتے نظر آئے کانگریس پارٹی کی دیبات کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر بھارتی جنتا پارٹی جو کہ کیندر اور راجے دونوں ہی جگہ ستہ میں ہے تو وہاں پر پردھان منتری نریندر مودی سے لے کر مکہ منتری بیتول دیواز میں سبھا کریں گے سہور رائسین اور ویدیشہ میں سی ایم کی سبھا ہوگی تو لگاتار چناو پرچار ابھیان میں جھٹے ہوئے ہیں شیورات سنگھ چوہان اور چکے موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے انسار کل کے بعد سے کل چکے چناو پرچار کا انتیم دن ہوگا اور آج یہ آخری موقع ہے جب وہ پورے دن پرچار کر سکتے ہیں اور ایسے میں وہ کوئی موقع چھوڑنا نہیں چاہتے آج سہور رائسین ویدیشہ میں تاور توڑ جنس بھائیں روڈ شوز مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان کر رہے ہیں جس کے بارے میں ڈیٹیلز آگے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تو وہیں دوہزار تئیس کے ویدھان سبح چناؤ کو دیکھتے ہوئے کانگریس چناؤ میں پوری تاکت جھوکے گی دگت چناؤ پرچار کریں گے آج جس میں ملکار جن کھڑ گے بیتول میں بھوپال میں سبحاؤں کو سمبودت کریں گے تو وہیں پریانکا گاندھی وادرا دتیا سیدھی میں سبحا کرتی نظر آئیں گی کمالات کٹنی بالاگاٹ اور چندوارا میں پرچار کریں گے تو پرمک چہرے کانگریس پارٹی کے آج جلگ الگ جگہوں پر پرچار پرسار کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس میں کی پریانکا گاندھی بھی چناؤ میدان میں کمالات بھی اور ملکار جن کھڑ گے بھی پرچار کرتے نظر آئیں گے یہ وہ بڑے چہرے کانگریس پارٹی کے پتیاشیوں کے پکش میں یہ پرچار ابھیان آج دیکھنے کو ملے گا چونکہ آج اگر دیکھا جائے تو قائدے سے آج کا پورا دن ہے حالانکہ کل شام پانچ بجے تک یہ چناؤ پرچار جاری رہے گا لیکن کل کے بعد جو دور ٹو دور کیمپیننگ ہے وہ پرتیاشیوں کو کرنی ہوگی کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کو کرنی ہوگی وہ سبھائیں نہیں کر سکتے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ سماجوادی پارٹی بہوجن سماج پارٹی آم آدمی پارٹی نردلیے پرتیاشی جتنے بھی چناؤی میدان میں راجنیتک دلچاہی وہ راشتری ہو کشتری ہو نردلیے ہو جتنے بھی پرتیاشی ہیں جو چناؤ کارکرم جو سبھائیں وہ آج کر سکتے ہیں کل شام پانچ بجے کے بعد سمبھب نہیں ہوگا موڈل کوڈ آف کنڈکٹ یعنی آدرش آچار سہیتا کے نیم کے آدھار پر یہ نہیں ہو سکے گا بات کریں گے شیلیندر بھدوریا ہمارے سیوگی اس پاکت ہمارے سارے شیلیندر موڈل کوڈ آف کنڈکٹ ایک نیم ہے کہ 48 گھنٹے پہلے بوٹنگ سے آپ پرچار ابھیان آپ کو بند کرنا ہوگا ٹوٹوڈور کیمپننگ چل سکتے تو آج آخری دن آپ پورا دم لگائیں گے سبھی پارٹیاں سبھی پرتیاشی پرچار میں بلکل آسی ساپری ٹھیک کہ ورد پردیس میں بیدھان سوا چناؤ کو لے کر چناؤ پرچار ابھیان کا آج آخری دن ہے آج سام جو ہے پرچار کا سوڑ جو ہے تھمنے جا رہا ہے اور ایسے میں تمام جو دگج ہیں آج میدان میں ہوں گے اور اپنی اپنی پارٹی کے پکش میں مددان کرنے کی اپیل کریں گے اگر سلسلے بار بات کرتا ہوں تو مدیپردیس بی جی پی کی طرف سے تمام جو دگج نیتا ہو چاہے مکمتری سبرا سنگھ چوہانو پردیس سردکش ویڈی سرماو کیندری منتی نرین سنگھ مدیپردیس بی جن کو اسٹار پرچارک بنایا گیا تھا آج وہ مدیپردیس کے زورے پر رہنے والے اور الگ الگ جلوں میں جا کر وہ مدیپردیس آج پرچار ابھیان کریں گے سوہ سے جو نو بجی سے پرچار ابھیان شروع ہوگا وہ دیر سام پانچ مجھے تک ابھیان جاری رہے گا دوسری طرف کاؤگریس کی طرف سے بات کرتا ہوں ملکہ آرجون کھڑگے بھی آج مدیپردیس کے زوری پہ ہے لگاتار وہ الگ الگ جلوں میں جائیں گے اپنے جو پرتیاسی ہیں ان کے پکش میں مددان کرنے کی اپیل کریں گے اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں تو پرینکا گاندھی جو اس بار مدیپردیس کے کافی دوروں پر رہی اور کافی پاپولر وہ چہرہ اس بار کاؤگریس کا رہی ہے تو ایسے میں وہ بھی دھتیا میں جو بہت مہاتپورن سیٹ ہے دھتیا کیونکہ دیکھئے مدیپردیس کے گرہ منتری ننطم مصرا وہاں سے بی جے پی کے طرف سے پرتیاسی ہے اور کاؤگریس نے جہاں راجند بھارتی کو میزان میں ہتارا ہے تو ایسے میں اس سیٹ کو جیتنے کے لیے کاؤگریس ایڈی چوٹی کا جوڑ لگا رہی تو پرینکا گاندھی آج آخری دن وہاں پر سبا کرنے جا رہی ہے دوسری وہ سبا کریں گی سیدھی سیدھی میں سیدھی کہ جس سیٹ پر وہ جا رہی ہیں وہ کاؤگریس کی پرمپراغت سیٹ مانی جاتی ہے یعنی پور منتری کملیس اور پٹیل کے سیٹ اس سیٹ پر وہ پرچار کرنے پہنچ رہی ہے اس کے بعد اگر پردیس ادش کملنات کی بات کرتے ہیں تو وہ بالا گاٹ کے علاوہ چھنڈوڑا سہیت چار جلو میں آج الگ الگ بیرہن سوا چھتروں میں پرچار کرنے پہنچ رہے ہیں بہت شکریہ اس چالے اندر جانکاری ساجہ کرنے کے لیے اور بڑھتے آگے اور اب بات کریں گے کرکٹ ورڈ کپ کی اور کرکٹ ورڈ کپ میں آج سب سے بڑا میچ ہے جہاں اور سب سے بڑا میچ اس لیے بھی ہے کیونکہ 2019 کے ورڈ کپ میں ٹیم انڈیا کو انشکہ نیو زیلینڈ نے باہر کیا تھا اور وہ سیمی فائنل میچ ایک بار پھر سے اور اتحاس کو آج بدلے گی ٹیم انڈیا بلکل اور دیش کے 140 کروڑ جنتا کی نگاہیں آج کے میچ پر ٹیلی ویزن سکرین پر ہی رہیں گی جس طرح ٹیم انڈیا کھیل رہی ہے وہ کمال ہے آشیر اور بلکل اور دس میچز لگاتار جیت کر کے ٹیم انڈیا اتحاس تو رچے گی ساتھ ہی ساتھ فائنلز کا ٹکٹ پکا کرے گی یہ امیر ہے سیمی فائنلز کی جنگ کی باری نیوزیلینڈ کو پڑے گی باری گیندبازوں کی تکڑی کا ہوگا قہر روحیت ویرات مچائیں گے گدر مہربان قدردان دیجئے دھیان شروع ہو چکا ہے سیمی فائنل کا گھماسان ایک طرف ہے من ان بلو تو دوسری طرف کیوی مہمان اور تیار ہے میدان پھر گونجے گا ہندوستان ہندوستان آسمان میں ترنگا لہرائے گا ورڈ کپ بھارت میں ہے اور بھارت میں رہ جائے گا بھارت کے سر پر ورڈ کپ کا تاج ہوگا گیند اور بلے کے اس کھیل پر ہمارا ہی راج ہوگا کمال ہوگا دھمال ہوگا جیتیں گے اور چشن بھی منائیں گے انیس نومبر کو چم چماتی ٹروفی بھی اٹھائیں گے بارہ سال بعد ہم پھر سے دم دکھائیں گے اور دکھائیں بھی کیوں نہ جب بھارتیہ ٹیم اب تک اجیہ ہے تو حق دار بھی تو ہم ہی ہیں کھلاڑی رنگ میں ہے بس انتظار سیمی فائنل میچ کا ہے وہ کون سی آکڑے ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کہ جیتے گا ہندوستان رنگ میں بھارتیہ سلامی جوڑی گرج رہا ہے کنگ کوہلی کا بللہ بھومرہ شمی کی سنسنی یہ وہ کھلاڑی ہیں جن کے دم پر بھارت اجیہ رت پر سوار ہے ان کھلاڑیوں نے وہ دم دکھایا جو کسی بھی ٹیم کے کھلاڑیوں نے اب تک نہیں دکھایا بھارت کی طرف سے کپتان ہٹمین سے لے کر کیل راہول اور کنگ کوہلی کے بللے سے رنوں کی آگ نکلی ہے ویرات اس ورڈ کپ میں ٹاپ سکورر ہیں کوہلی کے بللے سے نو میچز میں 594 رن نکلے ہیں تو وہیں شریہ سیئر نے نو میچز میں 421 رن بنائے ہیں روہٹ شرما نے نو میچز میں 503 رن بنائے یہ آنکڑے کہہ رہے ہیں کہ اب بھارت کو روک پانا ممکن نہیں کیل راہول شرب منگل وقت وقت پر ایسی پاری کھیل رہی ہیں جس سے بھارتیہ ٹیم جیت کا پرچم لہرہ رہی ہے تیز گیندبازی کی تکڑی گہر بن کر برس رہی ہے رفتار کے سوداغر شمی نے سامنے والی ٹیم کی ناک میں دم کیا ہوا ہے محس پانچ میچز میں شمی نے 16 وکٹس اپنے نام کر لیے تو وہیں یورکر کے ماسٹر بمراہ خوف میں ہیں سراج نے 9 میچز میں 12 وکٹس جھٹکے ہیں تو وہیں جڑے جا اور کلدیب کی جوڑی سپن میں کمال دکھا رہی ہے کلدیب یادب نے 9 میچز میں 14 وکٹس ٹیم کے لیے نکالے ہیں تو وہیں جڑے جا 16 وکٹس کے ساتھ خطرناک ثابت ہوئے ہیں یہ وہ کھلاڑی ہیں جو وقت وقت پر جیت میں اہم بھومی کا نبھا رہے ہیں اور اب باری سیمی فائنل کی ہے اس ٹیم کو دیکھ کر ہر کوئی خوف میں ہے اور اسی کی بطولت بھارت کے 140 کروڑ درشک کہہ رہے ہیں کہ جیتے گا تو انڈیا پھر ریپورٹ نیوزی ٹی تو کرکٹ ورل کپ میں آج سب سے بڑی جنگ ہے اور سب سے بڑا میچ ہے آج نیوزیلینڈ اور ٹیم انڈیا کے ساتھ سیمی فائنل کا مقابلہ ہوگا اور یہ کافی دلچسپ ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا اور آج ہمارا سپیشل پروگرم دیکھنا نہ بولیے جیتے گا تو انڈیا ہی بلگریک چھوڑے سے بریک کے لئے یہاں پر رکیں گے بریک کے بعد بھی خبریں جاری رہیں گے جلدہ